کیونکہ دبائی کے ہیڈ آف پلیس رپارٹمنٹ رہ چکے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ ہم اپنی یہ نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ دبائی میں پاکستانیوں کو جاب نہ دی جائے کیونکہ وہ یہاں پر آکے سمگلنگ یا پھر ایلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پہ انہوں نے تعریف کی ہے انڈینز کی کہ وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ویل مینر اور ڈسپلن رہتے ہیں یہ دیکھیں نا اب یہ دبائی پولیس کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوانے میں نمبر ون پوزیشن حاصل کر لیے دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں نسوار کے استعمال میں آپ لوگ دنیا میں نمبر ون ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹس میں پاکستان دنیا میں نمبر ون پہ آ گئے اور یہ لوگ ہس رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ شرم آنے کی بات ہے آپ لوگوں کا خون گرم ہے اس کو تھوڑا ٹھ کرنے کی انٹرنیشنل پالیسی اور سازش ہوتی ہے سیکنڈ جی ہے کہ پاکستان کے جو آہ تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے گیپس ہیں جن کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے بھائی کے جون سے پولیس والے ہیں جو پولیس کے انسپیکٹر ہیں سکیورٹی آفیسر ہیں انہوں نے سٹیڈمنٹ دیا کہ پاکستان والے یہاں پہ آکے سمگلنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ کہ انڈیا والے ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں صحیح بات میں میرا مسئلہ تھا دبائی میں میں کیس کیا میں گیا دبائی کے کوٹ میں گیا اور وہاں ہے کربی دوس نے مجھے کہا تھا تم کون میں کا میں پاکستان ہو سکتا جو پاکستان ہے وہ کلو اور ہمیں چور ڈیکیٹ ہیں ہم کی جو پر کوئی کیس نہیں کر سکتے یہ ہے دبائی پولیس کے نظر میں اور یو اے والوں کی نظر میں پاکستانیوں کی اہمیت اور ان کی اصلیت آتاً مجبور یہاں سے یہاں بھی کام اس طرح کے تھے پاکستانیوں کے اور عادتاً مجبور دوسرے کنٹری میں جا کے بھی اب پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں میں ادھر آیا تھا ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا میں کس کنٹری کے لیے میں نے سعودی عرب کے لیے اس کے موبیل میں میرے پورے کاغذات تھے ابھی کسی نے میری جیب سے موبیل نکال لیا جہاں جہن دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اس وقت پاکستان بہت ہی خراب دور سے گزر رہا ہے دیش کی آرتکستی ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ پاکستان کی چھوی دنیا بھر میں ایک آتنکی دیش کے روپ میں ہوتی ہے اس کا خامیازہ پاکستانیوں کو دوسرے ملک میں بھگتنا پڑتا ہے حال میں ایکس پر ایک پرانا ٹویٹ وائرل ہوا جس میں دوبائی کے پولیس حدیقاری نے ایک تصویر پوسٹ کر لکھا کہ پاکستان کے لوگ چور ہوتے ہیں دوبائی پولیس حدیقاری کا ٹویٹ وائرل ہونے پر پاکستانی یوٹیوبر شویب چوہدری نے عوام کے بھی جا کر پرتی کریا لی اس پاکستانیوں نے اس بات کو سویکارا کہ دوبائی جیسے اسلامی دیش میں بھی پاکستانیوں کی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا وہیں انڈیا کے لوگوں کو وہاں بہت عزت ملتی ہے پاکستانی یوٹیوبر نے جب عوام سے دوبائی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو ایک پاکستانی شخص نے کہا کہ مجھے بھی دوبائی میں ایک بار دکت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب پولیس والوں نے میری بات نہیں سننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ تم لوگ چور ڈکیت ہو شخص نے کہا کہ دوبائی میں پاکستانیوں کی ایمیج کی کوئی ویلیو نہیں ہے زیرو ایمیج ہے وہیں دوبائی میں بھارتیوں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے دوبائی کے قانون انڈیا والوں کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی شخص نے کہا کہ میں نے ایک بار ہندوستانی کے یہاں کام کیا مجھے پیسے سمیں پر مل گئے وہیں پاکستانی کے یہاں کام کرنے پر پیسے سمیں پر نہیں ملتے تھے پاکستانی یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ دوبائی کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ ہمارا کرتب بنتا ہے کہ پاکستانیوں کو دوبائی میں کوئی بھی کام نہ دیا جائے وہ لوگ چور ہوتے ہیں وہ لوگ دوبائی میں آ کر سمگلنگ کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں انڈیا سے آنے والے لوگ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ انشاثن کے ساتھ رہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی لوگوں کا اس خبر کو سننے کے بعد کیا رییکشن ہے سب سے جو گندہ ایمج ہے وہ پاکستان کا زیروہ ہے نہیں وہ کسے کی ہے یہ افغانستان ہے نیپال ہے یہ پاکستان سے ترقی میں بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے اچھا افغانستان اور نیپال میں پاکستان کی کرنسی ڈالر کے برابر تھی اور انیس ساٹھ میں پاکستان نے جپان کو کرزا دیا انیس سن پیٹ میں پاکستان نے یمن کو کرزا دیا اور انیس سن اکاسی میں پاکستان بہت بہت ترقی کی طرف جا رہا تھا انیس سن ایک آنوے میں جو کراکچی ہے اس وقت یہ دوبائی کی طرح پوری دنیا میں روشن ہو رہا تھا لیکن ہمارے جو حکمران کرابٹ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ بہتر سے بہتر دن بہ دن ہو رہا ہے ابھی میں ادھر آیا تھا ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا میں میں نے سعودی عرب کے لیے اس کے موبیل میں میرے پورے کاغذات تھے ابھی کسی نے میری جیب سے موبیل نکال لیا تو وہ مجھے ویزا نہیں ملا تو وہ کو موبیل لے کے بھاگ گیا یہ پاکستان کے علاق ہیں کیا کیا وجہ ہے کہ غربت کی وجہ سے اس طریقے سے بے روزگاری ہونے کی وجہ سے چوری اور جرم بارڑ ہے یا پھر ہمیں اس طریقے سے ایک ویزن ہی نہیں دیا گیا کہ بھائی نہیں غلط کام نہیں کرنا بہتر طریقے سے روزگار کمانا ہے بہتر طریقے سے روٹی کمانی ہے جب تک کمال ملک میں جو قانون ٹھیک نہیں ہوگا ہم تب تک ترقی نہیں کر سکتے کوئی بھی ملک ہے وہ قانون کی بنا پر ترقی کرتا ہے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے یہ پوچھوں گا جو ہم جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں دبائی کے جو ان سے پولیس والے ہیں جو پولیس بھائی بات میں میرا مسئلہ تھا دبائی میں میں کیس کیا میں گیا دبائی کے کوٹ میں گیا اور وہاں ایک کربی تھا اس نے مجھے کہا تھا تم کون میکم ہے پاکستان اس کا جو پاکستان ہے وہ کلو اور ہم ہی ہیں چوڑ ڈیکیٹ ہیں ہم کی اس پر کوئی کیس نہیں کر سکتے پاکستان کا دبائی میں زیرو امیج ہے اور جو انڈیا والے ہیں وہ دبائی میں بہت زیادہ رقی میں آگئے ہیں اور جو قانون ہے وہ انڈیا والوں کا زیادہ ساتھ نہیں وہ کیسے کیسے ملہب ہم اسلامی کنٹری ہیں وہ بھی اسلامی کنٹری اسٹیٹ ہیں ٹھیک ہے ہماری ریسپیکٹ نہیں کر رہے ان کی ریسپیکٹ اس کا ملہب کہیں نہ کہیں وہ بہتر میں ہے کہہ سکتے ہیں اب پاکستان نے کسی نے کسی چیز میں تو نمبر ون ہونا ہے تو گدوں کی جو تعداد میں اضافہ اور ایسپورٹ میں اضافے کے بعد اب نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے ہو یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں ایف آئی آر میں بھی کٹوانے میں اور کٹنے میں نمبر ون ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو صرف یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم کسی چیز میں نمبر ون ہو گئے ہیں یہ پاکستان میں تو انہوں نے اپنے آپ پر ٹیگ لگوا ہے ہوا باہر کے ممالک میں جا کر یہاں سے تو کام کرنے جاتے نا محنت کرنے جاتے ہیں پھر وہاں پر ان پر harassment کے cases لگتے ہیں نسوار بیجنے کے لگتے ہیں بھیک مانگنے کے لگتے ہیں لڑکیاں چھیڑنے کے لگتے ہیں کیا کہتے سر ایسی mentality سے پاکستانیوں کی ہی نظر آتی ہے انڈین کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں سے کوئی ایسا باقی نہیں گزرا کہ ان پر کوئی harassment کا case لگا ہو یا ان کو جھیلوں میں بند کیا ہو یا ان کو بھیکاریوں کی صورت میں پکڑا گیا ہو دیکھیں پاکستان میں جو ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ society کو segregate کیا گیا ہے یعنی خانوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک خانے کو دوسرے سے الادہ رکھا گیا جیسے مذہبی بنیادوں پہ قادیانیوں کو الادہ کیا گیا پھر شیعوں کو الادہ کیا گیا پھر کسی طرح سے آہ فرقہ ورانہ بنیادوں پہ تقسیم اور segregation کی گئی کسی طرح سے مرد اور عورت کو بھی segregate کیا گیا یعنی آپ کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں تو بیج میں ٹینٹ لگا ہوتا ہے اس طرف عورتیں ہیں اس طرف مرد بیٹھیں کو ایجوکیشن کا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے میں کو ایجوکیشن میں پڑھاؤں ہم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے تھے آج بھی جو زندہ ہیں لڑکیاں مطلب آپ تو وہ عورتیں ہیں بچوں کے پوتے پوتیاں ہو گئے ہوں گے تو ہم رابطے میں بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے اور ہم نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ عورت کوئی عجوبہ ہے کیونکہ ہم ساتھ کھیلتے تھے سر یو اے ای میں جہاں پر ہمارے یہاں سے بہت بڑا کاروباری طبقہ جاتا ہے کام کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں وہاں پر گیٹ آور پاکستانیز کی کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ کتنا خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی نحلات سے تانگ آ کر دبائی جا کر بیٹھ گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی ویس انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے اس کے جواب میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو یہ پاکستانی ایسا کیوں کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو گیٹ آؤٹ یا شہٹ آف کی کال کیوں آتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو پری پلین پاکستانیوں کو بدرام کرنے کی انٹرنیشنل پالیسی اور سازش ہوتی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان کے جو تعلیم کا نظام ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے گیپس ہیں جن کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کو ایڈمنٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں ان معاشرے کی ان تنگ نظریوں کو اس جہالت کو تسلیم کرنا ہوگا ہمیں وہ تمام کمپلیکسز کو تسلیم کرنا ہوگا جس کی بیس پر ہم فوراں میں جا کر اپنے اپنے پیرینٹس اور اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں چونکہ ہمارے سکولز اور کالیج ایونسٹری جسٹ ڈگری بانٹ رہے ہیں جسٹ جو ہے نا تعلیم کی رسیدیں فیسوں کی رسیدیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ اقبال فرماتے ہیں نا ہے پر جہر کابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں سر آپ نے کہا کہ یہ ایک پروپوگینڈا کیا جاتا ہے پاکستانیوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ملک ایسا کیوں کرے گا without any reason کسی پاکستانی کو کیوں تنگ کرے گا بہت سارے انڈین اور سکس بھی دوسرے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں سکوں کے خلاف انڈینز کے خلاف اس طرح کی کمپین ہم نے کبھی نہیں دیکھی پاکستانیوں کو ہی تو یہ تھا پاکستانی لوگوں کا رییکشن اس خبر کو سننے کے بعد آپ کی رائے میں اگر پاکستانی لوگ ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے تو آنے والے سمیں میں ان کا کیا حال ہوگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند موسیقی